موسیقی 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 اور رمضان کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کو خیر مبارک اس کے ساتھ ساتھ سنہ خوانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک اہم حصہ ہیں اہم جز لازمی جز ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہ خوانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائرہ امران ہمارے دقیان موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ وسلم اور ابتدا کریں گے کلام سے جزائے کبھے پی پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کبھے پی پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہو شوق رد مفلوج ہوئے دل سوق تماشا بھول گیا یوں ہو شوق رد مفلوج ہوئے دل سوق تماشا بھول گیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک عبر کرم نے گھیر لیا باقتی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنہ بھول گیا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنہ بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا خوش رہی ہے آباد رہی ہے سلامت رہی ہے پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے گا جیسا کہ ہم نے گوز گزار کیا احسان کے فضائل کسے کہتے ہیں احسان فرمائیے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب احسان کا لفظ تو اس قدر بڑا ہے کہ اس وقت تو وہ مثال ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا کہ عام لفظوں میں اگر میں سمجھانا چاہوں تو میں بولوں گی کہ احسان جو ہے وہ اس کا جو مادہ لفظ ہے وہ حسن ہے کہ جو چیز بہت حسین بہت خوبصورت ہو جو آنکھوں کو بھی بھائے جو قلب کو بھی بھائے جو روح کو بھی ترو تازگی دے تو احسان در حقیقت وہ عمل ہے جس میں بے انتہا خوبصورتی ہو جس میں بہت پیار ہو جس میں بہت اپنایت ہو جس میں کوئی قرائیت نہیں ہو جس میں کوئی برائی کا انصر نہیں ہو کہ احسان کا مفہوم یہی ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا برائی کو ختم کرنا ہے نیکی کرنا ہے اگر کسی نے برائی بھی کی تو اس کے ساتھ نیکی کرنا ہے نیکی میں پہل کرنا ہے اور کسی کے راستے سے دشواریوں کو ہٹا دینا ہے اور پھر یہ کہ اس چیز کو جتانا بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں روح کی خوبصورتی شامل ہے اور یہ وہ صفت ہے یہ وہ کام ہے جو میرا رب فرماتا ہے کہ در حقیقت پوری دنیا جو ہے وہ میرے رب کا ہی احسان ہے ہماری ایک ایک سانس جو ہے وہ ہمارے رب کا احسان ہے تو احسان جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ بھلائی ہی بھلائی ہے کہ جو انسان کرتا ہے اور پھر ایک احسان ہے کہ جسے ہم احسان باللہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف وہ احسان ہے کہ تم جو بھی عبادت کرو جو بھی کچھ کرو تو تمہارے رب سے تمہاری اتنی لو لگیوی ہو کہ تمہارا سارا کچھ اسی کی طرف ہو اور ایک احسان جو بندوں کی طرف ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے لئے اپنا دامن اور اپنے جو بازوں ہیں وہ کشادہ کرتا ہے سبحان اللہ قرآن و سنت کی روشتی میں احسان کی فضیلت فرمائیے گا قرآن میں تقریباً تیس سے زیادہ مرتبہ لفظ احسان جو ہے وہ مختلف آیات میں استعمال ہوا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے تو اگر ہم سورہ زمر میں ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جو احسان کرتے ہیں اور آخرت میں ان کے لئے بے انتہا عجر ہے پھر اسی طریقے سے سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں تم اللہ کا احسان یاد کرو کہ جب دشمنوں کی فوجیں تمہارے نزدیک ترین پہنچ گئی تھی تو اللہ نے ہوا اور فرشتوں کے لشکر بھیجے تھے کہ تم نہیں دیکھ سکتے تھے مگر اللہ تمہاری ہر چیز سے خوب واقف ہے پھر تم اگر حدیث کے ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہی حدیث میں یہ آکھ اوٹ کروں گی جس میں سب کچھ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آکے انہوں نے امت کو سکھانے کے لیے آپ سے تین سوال کیے تھے پہلا سوال تو ایمان کے بارے میں تھا دوسرا سوال کہ سرکار علیہ السلام سے پوچھا ایمان کیا ہے تو آپ نے جو ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ ہیں کہ خدا پر ایمان رکھنا فرشتوں پر ایمان رکھنا کتابوں پر ایمان رکھنا آخرت پر ایمان رکھنا پھر آپ نے پوچھا اسلام کیا ہے تو آپ نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا نماز ادا کرنا روزہ رکھنا زکاة دینا اور اگر استعات رکھتے ہو تو حج کرنا پھر آپ نے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم یہ سوچو کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو یہ ضرور گمان کرو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ عبادت صرف نماز نہیں ہے ہر نیکی جو عبادت کے زمرے میں آتی ہے وہ کرتے وقت اس گمان کو اپنے اوپر واجب کر لو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم یہ اپنے رب کے لئے کر رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ الانسانہ اللہ الاحسان فرمایے گا اس قول کی روشن میں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں کے اوپر ایسے ہی احسان کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا ہے تو جب اللہ نے ہم پر اتنا احسان فرمایا ہے سورہ نحل میں فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے تو دیکھو یہ سب احسان کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے بندوں پر احسان کریں وہ کس طرح سب سے پہلے مالی احسان کہ اپنے مال جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے ان کی پریشانیاں دور کریں پھر جو ردبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس ردبے کے تحت آپ جس جس کی جو جو پریشانیاں دور کر سکتے ہو جہاں جہاں اس کے کام آ سکتے ہیں وہاں وہاں آپ اس کے کام آئے پھر یہ کہ جو ہماری تعلیم کا ہوتا ہے ہمارا علمی احسان جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو اس کو پہچاؤ علم نافع کیوں ہم علم نافع کی دعا مانگتے ہیں کہ وہ دوسروں تک پہچاؤ ان کو صحیح رہا دکھاؤ ان کے کام آؤ مطلب دنیا بنی ہی اس لیے ہے اور اللہ ان لوگوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفیق ہوتے ہیں سبحان اللہ عرم جیہ صاحبہ بڑے تکلیف سے یہ بات مجھے کہنی پڑھ رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں احسان کر کے جتاتے ہیں اور احسان کر کے جتانے والوں کو اللہ رب العزت پسند بھی نہیں فرماتا کیا نقصانات ہیں فرمائیے گا سب سے پہلے تو حضرت علی کا قول یہاں پہ میں سناوں گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں آکے اس چیز کو غارت کر دیتا ہے اور آپ کی بھی نیکی کو خراب کرتا ہے سورہ بخرا میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہو اور احسان نہیں جتاتے اور اس کو عذیت بھی نہیں دیتے تو بے شک اللہ کے ہاں تمہارا عجر بڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت میں اس شخص کی طرف ایک نگاہ بھی نہیں ڈالے گا جو احسان کر کے جتا دے کیونکہ دیکھو احسان میں نے جیسے کہا کہ میرے رب کی صفت ہے اور دنیا میں اللہ کے بعد جو محسن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو یہ تو اس قدر حسین چیز ہے کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی نزبت سے کر رہے ہیں تو جب آپ کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کی نزبت سے کر رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ وہ چیز کر کے دوسرے کو عذیت دیں اس زکات اس خیرات اس کو منع کر دیا گیا کہ جس کو دینے کے بعد تم جتاؤ یا تم کسی کو عذیت دو یا تمہیں خود دکھ ہو یا تمہارا ہاتھ کسی اور کے آگے پھیل جائے تو احسان تو اتنی میں جیسے کہا نا کہ یہ حسن سے نکلا ہے یہ اتنی حسین چیز ہے کہ اس میں کوئی کرہیت نہیں ہونی چاہیے کوئی براہی نہیں ہونی چاہیے اس میں نظری قلبی جسمانی ہر طور پہ وہ حسنی حسن ہونا چاہیے کہ جو میرے رب کی صفت ہے یہی تعلیمات ہیں کہ وہی ہے نا کہ احسان میں آپ کو وہ تعلیم بھی دینی ہے کہ جب آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو آپ کا علم ہے آپ اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں آپ اپنے مال کے ذریعے پہنچاتے ہیں آپ اپنے ردبے کے ذریعے پہنچاتے ہیں کہ یہ بھی تو دیکھو احسان ہے کہ کسی کے راستے سے آپ ایک پتھر ہٹا دیتے ہیں ایک کاٹا ہٹا دیتے ہیں اور اس سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی سواری پہ چہلنے میں اس کی مدد کرو یہ تمہارا احسان ہے اس کا مال اس کے لادنے میں اس کی مدد کرو یہ تمہارا احسان ہے تو تمہاری ہر کیوی نیکی جو تم اپنے فرائض سے ہٹ کے کرتے ہو وہ تمہارا احسان ہے سبحان اللہ جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ سنہ خوان رسول سائرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ عمران شاہد آپ کی بھی آمد کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ کلام سے ہی اختتام کریں گے بس لاسٹ میں صرف یہی میں آخر میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے لیکن احسان کر کے جتانے والوں کو ناپسند فرماتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے تجارت کریں لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے احسن طریقے سے پیش آئیں تاکہ وہ جو تجارت ہم اللہ رب العزت سے کریں تو اس کا بدلہ جو دنیا میں ہمیں کوئی نہیں دے سکتا وہ پروردگار عالم جس کے خزانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں وہ اپنے خزانے سے ہمیں کیسے نوازے گا اس چھوٹے سے احسان کے بدلے میں کہ ہمارا گمان ہمارا تصور بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجئے گا اجازت پروگرام پیش کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی وہ تو درگزر کیجئے گا میری جانب سے فی امان اللہ اختتام کریں گے سائرہ عمران شاہد کے کلام سے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں مدینے کے آقا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں محمد کی باتیں محمد کی سیرت محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں پہنچ جائیں بہے ساتھ جب ہم مدینے پہنچ جائیں بہے ساتھ اللہ کی رحمتوں کا حضینہ شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان